جیلم انتظامیہ کی نا اہلی نے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا جی ٹی روڈ پر نصب ٹرافک سیگنل سالوں بعد بھی فال نہ ہو سکے تیز دفتاری سے حادثات معمول بن گئے شہریوں کو سڑک اپوٹ کرنا مشکل ہو چکا ہے سیگنل بحال کیے جائیں شہری شاندار چوک اور جی ٹی ایس چوک میں ٹرافک سیگنل تو نصب ہیں مگر وہ کسی کام کے نہیں سیگنل عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں ان ٹرافک سیگنل کو دونوں چوکوں میں لگا تو دیا گیا ہے مگر انہیں فال نہ کیا جا سکا مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس ریپورٹ میں جیلم کے شاندار چوک اور جی ٹی ایس چوک میں عرصہ دراز سے ٹرافک سیگنل تو نصب کر دیے گئے لیکن ان میں اپریشنل نہ کیا جا سکا ٹرافک سیگنل لگے لگے اتباہ ہو چکے ہیں ٹرافک سیگنل کو بحال کیا جائے جیلم کے شہریوں کا کہنا ہے ٹرافک سیگنل بحال ہونے سے ٹرافک کی دوانی میں آسانی آئے گی اور کسی قسم کی رکاورت نہیں ہوگی ٹرافک سیگنل کو کہنا تھا یہ بات تو جانا لام ہے لیکن اشارے ہونے چاہیے ٹرافک سیگنل ہونے چاہیے تاکہ ٹرافک کنٹرول میں رہے میں تو کہی ہے بگر روڈ تھوڑا پلا ہوں گے ٹرافک سیگنل ہوں گے ٹرافک سیگنل کی بڑی اہمیت ہے جیلم کی دو مین چوکوں میں ٹرافک سیگنل کی تنسیل کو کر دی جائے لیکن انہیں بہت ہوتی جائے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرافک سیگنل ہونے چاہیے تاکہ ٹرافک کنٹرول میں بہتر دیتے سے ہو سکتے اور جو ٹرافک سیگنل لگائے گیا ہیں انہیں جلد جلد آن کیا جائے گی ٹیمرہ میں نے حسنی علیہ لی کے سامت باپر بتایا ہے ساچ جیلم